دوستو پردوی پر مانب جیون کا اتحاد صدیو پلانا ہے پردوی کے لگ بگ ہر کونے میں لوگ بستے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو پہلے جیون سے بھرپور ہوا کرتی تھی بہاں کی جگہ بھی ہری بری اور آباد تھی لیکن اب بے جگہ پوری طریقے سے بیران ہو گئی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آج کسی نہ کسی بجے سے ایسی ہی کھنڈر کی طرح پڑی ہوئی ہیں اب بہاں پر خاموسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو نمبر ایک پر آتا ہے پرپیاد آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کی پرپیاد جگہ جو کی اکرین دیس میں استثیت ہے یہ ہے سہر پورب سوبیت سنگ کا حصہ رہا ہے دراصل دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں 1980 کے دسک میں یہ ہے سہر چرنوبیل پرمانو ارجہ سنینطر میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن 26 اپریل 1986 کو چرنوبیل پرمانو سنینطر میں ہوئی بھینکر درگھٹنا کے چلتے اس سہر کو خالی کر دیا گیا تھا اس بستھاپن میں 3 سے 5 لاکھ لوگ پروہابیت ہوئے تھے چرنوبیل درگھٹنا میں حلانک 31 لوگوں کی موت ہوئی تھی اس بستھاپن میں 3 سے 5 لاکھ لوگ پروہابیت ہوئے تھے چرنوبیل درگھٹنا میں حلانک 31 لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن پھر بھی آرثک نقصان اور وستاپیتوں کی سنکھیا کے ماملے میں یہ ہے اتحاس کی سب سے بہنکر پرمانو ارزا سنینطر درگٹنا ہے تب سے لے کر ریڈیو ایکٹیب باتائبران کے قرن چیننوویل اور پرپیات سہر میں کوئی نہیں رہتا نمبر دو پر آتی ہے چہتن جگہ دکسل امریکی دیش چلی کا چہتن سہر کورکبارو کی کھاڑی میں یلوچنا ندی کے پوربی ترٹ پر استد ہے دو مائی دو ہزار آٹھ میں بھیانک جوالا مخی بسپورٹ کے چلتے بارہ مائی دو ہزار آٹھ کو پاس کی بلانکو ندیم میں راکھ اور کیچڑ کی بھیانک باڑھ آئی جس سے یہ ہے پورا سہر تباہ ہو گیا اور اس کی چار ہزار آبادی کو دوسری جگہ پر جانا پڑا تب سے لے کے اب تک یہ ہے سہر ایسے ہی خالی سنسام پڑا ہے نمبر تین پر آتا ہے رائی لائٹ جو کی امریکل کے نیوادہ راجے میں استیت ہے انیس سو پانچ میں اس سہر کو بسایا گیا تھا یہاں پر سونے کی کھدانے ہوا کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے سونے کی کھدانوں میں ہونے والی گرابٹ سے کمپنی کو اسٹوک مولے میں کافی گرابٹ ہوئی اس لیے انیس سو گیارہ میں رائی لائٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سمیں رائی لائٹ کی جنسنگیا ایک ہزار کے قریب تھی لیکن انیس سو بیس تک آتے آتے یہ ہے سہر بلکل خالی ہو گیا ہے اور تب سے لے کے آج تک یہ ہے سہر ایسے ہی کھالی پڑا ہوا ہے نمبر چار پر آتا ہے بروسہ جو کی اتری سائپرس کے فاموکستہ سہر کے دکھ سن بھاگ میں استیت ہے انیس سو چوہتر میں درکی دوارہ کیے گئے حملے سے پہلے یہ ہے اتری سائپرس سہر کا آدھونک پریٹن چھیتر ہوا کرتا تھا حملے کے بعد ترکی سسستر بلوں نے اسے اپنے قبجے میں لے لیا لیکن بعد میں سے ترکیوں کے قبجے سے چھوڑا لیا گیا تھا ترکیوں نے اس جگہ کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس کے قرآن اتری سائپرس سرکار نے دوہجار سولہ میں اس سہر کو بہت سہر کے روب میں بڑھلت کیا اور جنتہ کو یہاں آنے کی عنومت ہی نہیں ہے دوستو سچ میں یہ ساری گھٹنائیں کافی زیادہ حیران کر دینے والی ہیں خیر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں